بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوسری اسی ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل سے پنجاپلس کے فیزیکل ٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا فارم نمبر کس دن کو آ رہا ہے مین کے آپ کی ہائل ٹیسٹ کس دن کو میر ہوگی تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں یہ مکمل شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس فارم نمبر والے نے کس دن جانا ہے اور اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے کہ پنجاپلس کے علاوہ وائلس اپریٹر ڈرائیور کانسٹیبل ایس پی یو یہ جو کٹیگریز ہیں یہ کس فیز میں شامل ہیں فیز وان میں شامل ہیں فیز ٹو میں شامل ہیں اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ فیزیکل والے دن آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانا ہے کچھ ایسے ڈسٹکس ہیں جہاں پر آپ نے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس بھی لے کے جانا ہے کچھ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر صرف آپ نے رول نمبر سلپ اور آئی ڈی کارڈ لے کے جانا ہے کچھ ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر آپ نے پولیس کریکٹر سیٹفکیٹ بھی لے کر جانا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ریجیکشن اور اوبجیکشن لسٹیں نہیں دیکھی تو وہ آپ نے کیوں لازمی طور پر دیکھنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل جوپز انفرمیشن کو سبسکرائب نے کیا ہوا کائنی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کالک پر لازمی سپریس کر لیں تاکہ ایسی جوپز کی تمام ڈیٹیلز ہم آپ تک ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیس پر پہنچاتے رہیں دوستو آپ نے گوگل پر سرچ کر لینا ہے جوپز ہینڈل ڈاٹ کام دوستو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گی یہ فرس والی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس طرح کی یہ والی پوسٹ آپ نے وہاں سے اوپن کر لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے سکرولڈ آن کر لینا ہے یہاں پر کچھ ڈسٹکس کی ریجیکشن اور اوبجیکشن لسٹیں ٹرافک وارڈن کی اور پنجاب پولیس کانسٹیبل کی دونوں کی پوسٹ کر دی گئی ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر دیکھ لینی ہے اگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں دیکھیں اور یہاں پر انفائلیل ہی وہ آپ کے ڈسٹک کی لسٹیں اپلوڈ بھی نہیں کی گئی تو آپ نے اپنی ڈسٹک پولیس لائن لازمی طور پر جانا ہے وہاں پر دیکھنا ہے کہ آپ کا نیم ریجیکشن لسٹ میں یا پھر اوبجیکشن لسٹ میں نہیں ہے خاص طور پر وہ کانڈریٹس جن کا کوئی جو ہے نا ڈاکمنٹ وغیرہ ان کو لگتا ہے کہ میرا مس ہے تو یا پھر انہوں نے کوئی ڈاکمنٹ وغیرہ اٹیسٹیڈ نہیں کروایا ہو تو ان کا نیم جو ہے وہ اوبجیکشن لسٹ میں ہوگا تو وہ لازمی طور پر جائیں اپنے ڈسٹک پولیس لائن وہاں پر اپنی اوبجیکشن لسٹ جو ہے دیکھیں اگر ان کا نیم اوبجیکشن لسٹ میں ہے تو وہ اوبجیکشن دور کروائیں ادروائے دوستو آپ کو ریجیکٹ کر دی جائے گا آپ کا جو فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ کانڈکٹ نہیں کروائے جائے گا اس کے بعد جن کا نیم ریجیکٹل لسٹ میں ہے وہ تو ریجیکٹ ہے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا یہ کام آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں وائلس اپریٹر ڈرائیور کانسٹیبل ایس بھی یہ کس فیز میں شامل ہیں دوستو ان میں جو ڈرائیور کانسٹیبل ہے یہ فیز ون میں شامل ہیں جس کا شیڈول یہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائیور کانسٹیبل کا شیڈول ہے ان کا فیزیکل ٹیسٹ دوستو تیس نومبر سے شروع ہو رہے ہیں اور فارم نمبر ایک سے لے کر آٹھ سو پچاس تک فارم نمبر جو ہے تیس نومبر کو جائیں گے یکم دسمبر کو دوستو آٹھ سو اکاون سے لے کر سترہ سو کے درمیان جن کے فارم نمبر آ رہے ہیں وہ فیزیکل کے لیے جائیں گے اسی طرح سوان یہ فارم نمبر کے حساب سے آپ نے اپنا فارم نمبر دیکھ لینا ہے کہ آپ کس ڈے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو وائلس اپریٹر اور ایس پیو ہیں ان کے فیزیکل ٹیسٹ اور باقی جو پرسیجر ہیں یہ فیز ٹو میں ہوں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو آپ ہم ڈاکومنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور سوری یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نوٹکیشن باقی جو ڈسٹرکس ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے اس کے لیے دوستو آپ نے ہمارے مین چینل جو آفد انفرمیشن کو وزٹ کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ نے کمیونیٹی ٹیب میں آ جانا ہے دوستو یہ کمیونیٹی ٹیب کا آپشن ملتا ہے آپ کو چینل میں جیسے آپ یہاں آئیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آئی تنکڈسٹرک خشاب کا ہے اس کے بعد دوستو یہ نیچے ہیں تو یہ جیلم کا ہے اسی طرح دوستو جو جو جن جن ڈسٹرکس کے سکیجول دوستو مجھے ملتے جائیں گے یہاں پر میں پوسٹ کرتا رہوں گا تو آپ کو یہ سکیجول کیسے ملیں گے آپ صرف یہاں پر انہیں لائک کر دیں گے تو جیسے ہی میں کوئی بھی پوسٹ کرتا جاؤں گا تو یہ پوسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو کر آ جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ نے انہیں لازمی سے چیک آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم بات کریں کہ ڈاکمنٹس آپ نے کون کون سے ساتھ لے کے جانے ہیں دوستو یہ جیلم ہے جیلم میں آپ نے اپنی رول نمبر سلیپ جو آپ کو ملی تھی وہ آپ کا ارینل آئی ڈی کارڈ آپ کی ارینل ڈاکمنٹس جو بھی ہیں آپ نے میٹرک کیا ہے جو بھی بیچلر ہے جیتے نہیں بھی آپ کے ایڈوکیشن وہ تمام ڈاکمنٹس جو ہیں آپ نے اپنے فیزیکل ٹیسٹ والے جن لازمی لے کر جانا ہے جیلم والوں نے اس کے بعد دوستو جیسے ہی یہاں پر ہم بات کریں جی ڈرائیور کانسٹیبلان کی تو دوستو ان کے بھی انہوں نے بھی سیم ڈاکمنٹس لے جانا ہے رول نمبر سلیپ شیناتی کارڈ ڈرائیوین لسنس اور تعلیمی اسنار ٹھیک ہو گیا اس کے بعد باقی جو ڈسٹرکس ہیں ان کے نوٹفکیشن کے مطابق آپ نے ڈاکمنٹس لے کے جانا ہے کچھ سینٹرز ہیں کچھ ڈسٹرکس ہیں جہاں پر آپ نے پولس کریکٹر سرٹفکیٹ بھی لے کے جانا ہے تو وہ آپ کے اس طرح کے سکیجول میں منشن ہوگا جس طرح سے یہ فارم نمبر ہے نا اس طرح سے تو دوستو جیسے ہی مجھے یہ سکیجول ملتے جائیں گے یہاں پر آپ کو یہ کمیونیشٹی ٹیب میں مل جائیں گے چینل سبسکرائب کیا ہوگا آپ نے اور یہ جو پوسٹیں انہیں آپ نے لائک کیا ہوگا تو یہ تمام پوسٹیں آپ کو جو ہے دیکھنے کو مل جائیں گے اور مزید جو ہے لما بلما جوبز ہینڈل جو ویب سائٹ ہے اسے ڈیلی بیس پر وزر کرتے رہیں اسی پوسٹ کو آپ کو یہاں پر تمام ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا ایزیلی اس کے بعد دوستو جوبز ہینڈل پہ ہی آپ کو جو ہے باقی ڈیٹیز ملیں گی آپ کے ریٹن ٹیسٹ کی آپ کے سکیجول کی جو بھی سوان آپ کا ہوگا پرسیجر یعنی کہ ابھی یہ فیزیکل ٹیسٹ آپ کو ہو گیا نا انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کا ریٹن ٹیسٹ سلیبس بھی پروائیڈ کر دیا گیا ہے آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ پرپیرشن کروائیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو جو ہے جابز ہنڈل کو بھی وزیٹ کرتے ہیں امیرمنٹ چینل جابز انفرمیشن کو ویڈیو ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ